مضبوط ہوتے ہیں ایسے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں جون جون انسان فراغت پاتا ہے جھنڈٹوں سے پیسے سے بڑی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب آپ نے کسی کے لیے تین کے بیچ میں پانی گرم کر کے غسل خانے تک نہیں پہنچانا گیزر نے چلنا ہے تو ایک رابطہ ٹوٹ کیا نا جی جب آپ نے کسی کے لیے چپاتی گرم پکا کے میز پہ نہیں رکھنی تو ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا رات کو دبانے والا اگر آتا ہے شوہر کو تو آپ کا ایک اور رابطہ ٹوٹ کیا یہ ڈیپینڈنسی کا کھیل ہے جتنے رابطے ہوتے ہیں ان کی اندر جو اصلی بیان ہے وہ یہی ہے کہ جتنے طور پر وہ آدمی آپ پر ایموشنلی جسمانی طور پر پیسے کی طور پر جتنی اس کی ڈیپینڈنسی ہوگی اتنا ہی وہ جو رشتہ ہے مضبوط ہوگا آپ کی بڑی ماں جو ہے نہ وہ کسی سے بات کرنے جو گئی ہے نہ وہ ڈاکٹر افورڈ کر سکتی ہے اسے کسی نے ملنے نہیں آنا دیکھئے آپ کا بیٹی کا یا بہو کا اس کے ساتھ رابطہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے سارا وقت آپ نے دینا ہے تو میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ داستان گو ہمارے رسالہ نکلتا تھا کافی غریب تھے ہم اشفاق سب کو بڑا شوق تھا کہ ہم ایک رسالہ نکالیں اپنی جدہ رنگ کا اپنی ہی خوبیوں کا رسالہ تو داستان گو ہم نے نکالا ہمارے پاس ڈرائر نہیں ہوتا تھا ہم گھاری پہ اس کا جو سر ورک وہ بھی چھاپتے تھے میرے بھائی آرٹس تھے وہ سر ورک بناتے تھے سلک سکرین پرنٹنگ وہ کچھ کرتے تھے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا چیز آتی جاتے پینٹ بنانا پڑتا تھا تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی آواز دیتے تھے پینٹ موٹا ہو گیا ہے پتلا کرو تو پھر اشفاق صاحب میں زور زیادہ تھا یہ اس کو پتلا کرتے تھے گھر کے برامدے میں چکن لگی تھی پرانے زمانے کا پردے کا رواج تو ہم برامدے میں بیٹھ کر سلک سکرین پرنٹنگ پہ داستان گو کا سر ورک بنایا کر دیتے تھے وہ اتنا سرسالہ ہوتا تھا سکھائیں کیسے ڈرائرز تو ہیں نہیں پیسہ بھی ہیں نہیں کہ ڈرائر خرید لیں کہ وہ پیپر بجائے سلک سکرین کا بھائی وہ تو اتنے ہزار میں آتا ہے روز رات کو یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ اس کے لئے ڈرائر ہونا چاہیے لیکن نہیں مل پاتا تھا تو مجھے آواز دیتے تھے مجھے چھوٹا بلا کے چھوٹے ادھر آ جائے سب بہت چکانہ بند کر دے کھانہ بند کر دے یہ لگاتی جائے تو دو چکویں کے درمیان فاصلہ بنا کے اس کو سوکھنے کیلئے لگا دیتا تھا ہزار کاغذ ڈیڑھ ہزار جتنا چھپنا تو وہ اس میں لگانا وہ میرا کام ہوتا تھا ایک دن غلطی سے ایک کاغذ میرے سے گر گیا دونوں میرے بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے میرے میاں بھی شوونیزم کی بات عشفاق صاحب تنخواہ کیا تھی جب شادی ہویا عشفاق صاحب جب میرے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو بیروزگار تھے تو ایک بیروزگار شخص سے ساتھ میں شادی کی تو آمدھانی کا ذریعہ کیا تھا صرف آپ لوگ انتحانیاں چپتی تھیں کیا جی کچھ پیسے تھے شفاق صاحب اٹلی سے کماں وہاں کلائے تھے وہاں پروفیسر تھے اٹلی میں وہاں سے آئے تھے تو ہماری فراغل سے تھو فراغل سے میری مراد یہ ہے کہ فائد شاری کیس اس زمانے میں اتنا دھنڈار نہیں تھا نا سٹینڈرڈ آف لیونگ کا تو پھر رسالہ نکلا آئے تو اس گھر میں کتنے لوگ رہتے تھے آپ کے ساتھ میں میرے میاں بس دو بندے سمن آباد میں رہتے تھے سمن آباد میں رہتے تھے قریب ہی میرے بھائی کا اور میری والدہ کا گھر تھا تو ہلکہ پھلکہ کھانا ہوتا دو آدمی کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے تو زیادہ وقت ہم اخبار یہ رسالے کی ہی نظر کرتے تھے دونوں تو ریڈیو وغیرہ تھا گھر میں سے جی ریڈیو ریڈیو نہیں تھا ہمارے پاس تھا نہ ریڈیو نہ ٹیلیویجن ہم بڑے سوچ سمجھ کے خرش کرتے تھے کہ جب تک نوکری ملے گی پھر ریڈیو جلدی شفاق صاحب نے سکرپٹ آئیٹنگ کر لی پھر دیا مواقع بڑھتے گئے ریڈیو کے لیے لکھتے تھے ٹیلیویجن آ گیا پھر پڑا سہولتیں ہونے لگیں وقت کے ساتھ تو شادی کے کتنے برز بعد آپ کے اولاد وہ چلا گیا اس فیلڈ سے نکلی گیا وہ ریسرچ آفیسر ہو گیا ریسرچ کرنے لگ گیا کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں ہاں جی اور تینوں ملازمت میں جی تینوں ملازمت تو انیق کو تو شوق تھا اور دوسرے جو دو ہیں ان کا کچھ شوق ہے چیز تینوں بچے جو میرے ہیں یہ میوزک کی طرف ہے پتہ نہیں عجیب سی بات ہے لکھنے کی طرف نہیں ہے پڑھنے کی طرف اور اتنا وقت ضائع کرتے تھے کاغذ پر اخبار پر لکھنے پر کہ ہمارے بچے جو جس طرح سوت سے دشمنی نہیں ہوتی ایسے ان کو کتاب سے دشمنی ہے آپ کے بچوں نے کہا تھا کہ جتنی محبت ہمارے والدین کو کتابوں سے ہے کاش ہم سے اتنی ہوتی کہتے ہیں روز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فرس پرائیورٹی تو آپ کی کتاب ہے نا آپ پریٹینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو میں اچھا رہتا ہوں اگر اچھی کتاب مل جائے گی تو آپ فوراں اسے دیکھنے لگ جائیں یہ ہے سچ بھی ہے اچھا ان کے گھر والے کیسے ہیں اشواق صاحب کی بڑے بھلے لوگ ہیں اشواق صاحب تو اتنے بھلے ہی نہیں جتنے ان کے گھر والے بھلے ہیں کوئی ان کی بات بتائیں کہ جب بہو گھر میں آئی تو کیا فیلنگ تھی ایک اداس بہو کو لے آئے ہیں جس کی لکھائی میں بھی اور جو مسکراتی بھی نہیں ہیں اگر آپ کی مسکرات میں بھی ایک سنجیدگی شامل ہے تو کیا کہا لوگوں نے سب سے بڑی بھلے میری شادی جب ہو گئی اور اس کے اوپر بڑا جھگڑا ہو گیا کہ تم اشواق احمد اس لڑکی سے شادی مت کرو اور بہت برلمبے جھگڑے ہوئے لیکن جب شادی میری ہو گئی تو میرے سسرال والوں نے مجھ سے بڑی مہربانی سے وہ پیش انہوں نے مو دکھائی کیا دیا آپ کو میرا نہیں کیا لیا ان کے پاس ایک پاسپورٹ تھی وہ میرے پاس رکھ گیا تھے میں نے اس کو کھول کے نہیں دیکھا چلیں یہ اچھی بات اچھا تو وہاں بات کر رہی تھی گھر والوں کی دراصل وہ زمانہ مروت کا زمانہ تھا بڑا عجیب سم اور ان کے گھر کا جو رہن سہن ہے وہ میرا خلا بدلہ نہیں تھا جس طرح کہ آپ بدل گئے ہیں میرے سسرال والے امیر ہونے کے بعد ان کے پاس اب مروت کے لیے وقت نہیں ہے محبت کے لیے بھی وقت نہیں محبت اور مروت وقت ضائع کرنے سے جو وقت میں آپ کے ساتھ اس وقت ضائع کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا رابطہ پیدا ہو جائے گا اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہاں جی کھانا کھا کے جائیے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو جانا ہے دینر کھانے باہر جانا ہے آئیے بیٹھئے تھوڑی دیر باتیں کریں ہائے گپ شب تمہیں کرتی نہیں اس وقت گیبت کا بھی وقت تھا بڑے لمبی چوڑی گیبتیں ہوا تھے اور ملکی حالات کے متعلق بھی تھوڑی تھوڑی انفرمیشن انفرمیشن زیادہ نہیں ہوتی تھی لوگ انسانوں کی باتیں زیادہ کرتے تھے اب ہم اپنی انفرمیشن کے حساب سے باتیں کرتے ہیں جس کو کمپیوٹر کا پتا ہے وہ ساری شام آپ کو کمپیوٹر کے متعلق بتاتا رہے گا مجھے پتا بھی نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹر کی شیکھی بھگاتا رہے گا جو سرجن ہے وہ اپنے سرجری کی باتیں کرتا رہے گا ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پائیں گے اب جو ہمارے بچے آ رہے ہیں ہم ان سے نہیں مل پاتے کیونکہ ان کے پروفیشنل ایکسلنس اتنا پیدا کر رہے ہیں وہ کہ ان کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں میں اسے کہتی ہوں دیکھ بیٹا یہ ٹکٹ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیس سال پرانا اما پرانا ہے تو پھر پھینک دینا اولا سے رابطہ صرف ٹیلی فون کے ذریعے رہ گیا ہے کہ اگر ٹیلی فون ان کا آتا ہے ہاں جی تو بات ہو سکتی ہے ورنہ وقت نہیں ان کے پاس آر بلکل اور یہ بھی ان کا بڑا کرم ہے کہ فون کرتے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی اولاد اچھی ہے جی آج کے ہمارے اہد کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں ہسپتال بھی لے جاتی ہے آپ کو زکام ہو تو وہ بہت پیسہ خرد چاہے کہ تھوڑا وقت گزارے آپ کے اس کے لئے وقت ان کے پاس میرے خیل میں نہیں اب تو میرے خیلے کسی کے پاس بھی کسی کے پاس بھی لی رہا ہے کسی کے پاس بھی وقت نہیں رہا اچھا جب ٹیلیویشن کے لئے لکھنا شروع کیا آپ نے عشفہ صاحب بھی لکھ رہے تھے تو مشہور ان کے بھی خیل ہوتے تھے آپ کے بھی ہوتے تھے تو کبھی ایک دوسرے کے لکھے ہوئے خیلوں پر تفسرہ کیا اپنے ایز ایک ریٹک کسی کے شروع صاحب یہ آپ نے جو پلے لکھا ہے دراصل کیا استاد پہ میرا خیال ہے کہ استاد پہ پیسے بھی نہیں اگر شاگرد اتنا اچھا ہو تو استاد سے کہتے ہوئے کہنے میں کوئی حج نہیں ریبین کرتا ہے شاگرد کون ہے شاگرد تو میں ہی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے حصے کا مل رہا ہے جو بھی شہرت پیسہ جو کچھ بھی مل رہا ہے اور یہ معترض نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ تو مجھے کچھ درکار بھی نہیں تو میں کرٹیکل ان کے کام کے لیے تو بہا میرا ایک وطیرہ ہے اپنی ساری زندگی کے وطیروں میں اسے ایک وطیرہ ہے جس کو میں پسند کر دی ہوں جی میں اس کے خلاف کچھ سن نہیں سکتی سوچنے کے بعد پھر چلی گئے بعد میں مثلا مجھے کوئی آکے میری چند دن کی بات ایک چھوٹی سی گھریلوسی بات آپ کو بتاؤ میری بہو نے اونچی آواز میں اپنے بیٹے کو آواز دی بلال میں تیری جان کھا لوں گی میں نے کہا بیٹا مجھے نیچے اتر جانے دیں میں چلی جاؤں پھر تُو نے اس کے جتنی جان کھانی ہے اس کو مارنا ہے اس کو گالیاں دینی تو اس نے بعد میں مجھے پوچھا کہ اماں آپ ایسے کیوں کرتی ہیں آپ رکتی بھی نہیں جہاں کسی کو جھڑکیاں بات میں ان کا بیٹا ماں میں اور زندگی میں فرق ہونا چاہیے ملچہ بات ماں کو ہر چیز معاف کرنے والے درجے پہ ہے جیسے اللہ نے پرورش کی ہے ہم کو معاف کرتا ہے صبح شام رات دوپہر ایسے ہی ماں کو ہونا چاہیے ایسے ہی دوست کو ہونا چاہیے ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے کوشش تو کریں نا جس روز میں شفاق صاحب کی غلطیاں خرابیاں بے خوبیاں دیکھنے لگ جاؤں گی میں اس روز اپنے آپ کو اس نتیجے پلاؤں گی کہ اب مجھے شفاق صاحب اچھے نہیں لگتا ہے تو عیب جو ہی جو ہے میرا خیال ہے یہ کینچی ہے محبت کی پہلے آپ پڑھتا تو نہیں کرتی ہے کبھی کیا پڑھتا ہے تھوڑی دیر میں نے برکہ بھی پہنا ہے چادر بھی پہنا ہے جب میں اسلامیوں کالیج میں پڑھتی تھی یہ ایف ایم کالا برکہ ہوئی کالا برکہ جو سنگا ہوتا تھا زمانے میں تھوڑا پہنا لیکن پہنا ضرور ہے پھر میری چادر بھی گھوم گئی جب ہم آئے ہیں پارٹیشن میں تو رستے میں چادر بھی گھوم گئی برکہ بھی گھوم گیا تو پھر میں نے دپورٹہ لینا شروع ہیتی ہے جی زمانے میں اپنے بچپن کی بات کر رہی ہیں جو اطراف میں لوگ رہتے تھے وہ کیسے تھے آنا جانا تھا میں آپ سے پہلے کہہ رہی ہوں پہلا ہینڈی کیپ تو میرا یہ تھا کہ میرے والد ہے آپ نے بتایا اور میری والدہ جو ہیں وہ بڑی کنزروٹیو عورت کنزروٹیو جیسے اس زمانے کے ساتھ کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی کسی کے گھر اور اردگرد سارے ہندو لوگوں کے گھر تھے تو زیادہ کسی کے گھر جانے پھرنے کی آنے جانے کی بھائی کو ضرور ساتھ ساتھ ہونا ہے تو بھائی کو لے کے جاؤں تو سہلی اگر آپ کے پڑوس میں ہندو رہتے تھے تو دیوالی منا رہے ہیں وہ تو اجازت تھی ان کے انجانے کی نہیں کسی کے ساتھ اگر جائیں بہت دیوالیاں دیکھی لیکن پھر والدہ خود لے جاتی ساتھ جاتی کروک چوتھ کا برت ہوتا تھا اس زمانے میں تو میری ایک سہلی تھی ہندو اس کی شادی ہوئی بھی تھی اس نے یہ برت رکھ لیا شاید شہروں کے لیے رکھتے ہیں تو میں نے بھی رکھ لیا جب میں گھار آئی تھے میری والدہ کہ نہیں کھانا کھاؤ میں نے تو برت رکھا کہتی پاگل تو بڑا عاصل ہوتا ہے اپنے ملنے جلنے والوں پر اردگرد کے ماحول سے وہ کالج میں جو نرملا اسکول میں آپ ساتھ میں کلاس میں ملتے ہیں وہ کیسا لکھتی لکھتی بچاریت تو نہیں تھی ایسی بچاریت بس تو وہ جو آپ نے کھیل لکھا ساتھ میں تو وہ بھی غمزدہ ہی کھیل تھا بچی بہا کے لے گیا راجہ کی جب آپ لکھ رہی تھی اس میں وقت کتنا لگا سوچتا رہے بارہ سال مجھے اسے سوچنے پہ لگے پھر دو مرتبہ میں نے راجہ گرد اگر مجھے وقت مل جائے چار سال مجھے لکھنے پہ لگے چار سال اور راجہ گرد کے بعد کیا لکھا راجہ گرد کے بعد میں نے میرا خیال ہے تین چار ناقابل ذکر لکھا افثانوں کا مجموعہ لکھا تو پھر بندروازہ لکھا ہے ابھی حالی میں تین چار سال ہوئے ہیں مرد عبریشم قدرت اللہ شاہب کی زندگی پہ زندگی پہ تو نہیں کہنا چاہیے اسے کہنا چاہیے کہ میں نے اس مرد عبریشم کو جو تاثر اس سے لیا اپنے بچوں کے وساطت سے مفتی جی کی وجہ سے شفاق صاحب کی وجہ سے جیسے میں نے انہیں جانا اتنے بڑے آدمی کو اس کے کچھ تاثرات ہیں وہ کتاب مرد عبریشم اور بندروازہ ایک ایسی کتاب ہے جو میرا خیالہ کہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے کہ آج کے عہد میں جب کلچر مغرب کی طرف بھاگا جا رہا ہے یا مشرق کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور بڑے پیواند لگ رہے ہیں ہر قسم کے پیواند لگ رہے ہیں تو ہم اپنی اندر کی قوت کو کیسے بچائیں اندر کی ایک قوت ہوتی ہے جو مقابلہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے ہاں جی اندر والے قوت سے زیادہ زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اس کو جاگر کرنے کے لیے وہ لکھا اور ابھی حال نہیں من میرے خیال ہے آٹھ دست دن میں میری نئی کتاب آئے گی سامانِ وجود وہ بھی افثانوں کی کتاب ہے اور اب میں کوشش کر رہی ہوں لیکن چھ سال تو مجھے لکھتے ہو گئے ہیں ابھی تک وہ ناول دوسرا تیار نہیں ہوا وہ نیت کر آپ کو ہمارے یہاں گانے والوں میں نسرت بڑا پسند گیا خود بچپن میں تو گاتے ہی رہیں گے کون سے گانے گاتے ہیں یہ جی لطا کے گانے گا لیے نور جہاں کے گانے گا لیے نور جہاں میری بڑی پسندیدہ گائے ہیں کیا گاتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا احسان میڈم نور جہاں کا اس سے زمین پر ہے کم ہی لوگوں کا نہیں ہوگا اتنا اور خاص کر ان کے قومی طرح نے تو بھلائے نہیں جا سکتے کس طریقے سے اور کس جذبے سلیکہ ہی سلیکہ ان کے گانے میں گانے والے تو سبھی اچھے ہیں بہت سے اچھے ہیں لیکن نور جہاں تو بہت باکمال خط اشواق صاحب گاتے تھے بڑا زبردست گاتے تھے بہت زبردست گاتے تھے انچی آواز میں بڑے لہن کے ساتھ جب یہ تھائیلینڈ بغرا جاتے ہیں تو آپ کبھی ساتھ جاتے ہیں اب تو جانے لگی جی پچھلے لیکن جب بچے چھوٹے تھے پھر نہیں جا پتے تو پھر جب واپس آتے تھے تو جو باتیں آپ سے کہتے تھے آپ یقین کر لیتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک انسان کو یہ حق ہے کہ اس کی پرائیویٹ لائف اسی کی پرائیویٹ لائف رہے یا آپ نے اتنی بڑی بات کیے باناو پر کہ ایک پڑا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذاتی زندگی ہے اس میں قرید نہیں ہونی چاہیے اس میں قرید نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آدمی سچا ہے گھر سے اور اپنی اولاد سے تو اس سے بڑی بات یہ نہیں ہے ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک اندر پرائیویسی ہر انسان کی قائم کر دیجئے اس دروازے پہ کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے کسی اور آدمی کے متعلق وہ اپنے خالی وقت اوقات کیسے سرف کرنا چاہتا ہے اس کے امبیشن کیا ہے اس کے خواہشات کیا ہیں ہاں وہ مجھے اپنے از خود بتا دے ٹھیک ہے لیکن بیسے پوچھتے رہنا تمہیں فلان لڑکی اچھی لگتی ہے کہ وہ فلان چلے یہ میرا خیال ہے یہ صحیح لاحاصل ہے اس سے کچھ پتا نہیں چل سکتا صحیح کبھی ساڑھی پہنی آپ نے بہت ساڑھیاں پہنی جی بہت بہت بلکہ میرا خیال ہے میری شادی میں تو زیادہ تر ساڑھیاں ہی تھی ہاں جہیز میں پھر وہ جی بڑا دکت طلب لباس ہے وہ صحیح طرح سے پہنا جائے اچھی طرح سے پھر یہ جو کاغذ لگانے والی رڑکیاں ہوتی ہیں مشینوں میں سے اٹھا کے یہ ساڑھی پہنس ہمارا پر ٹیلیویزن پر جو ڈرامے پہلے آتے تھے جس میں آپ لوگوں کی بہت محنت چامل تھی ایک تو وہ ہماری زبان میں ڈراما کم ہے اردو میں ہے ہی نہیں ہاں جی یہ بڑی کمی ہے اور جو بھی ڈرامے ہمارے زبان میں آئے ہیں ان میں ٹیلیویزن کا بہت بڑا حصہ ہے اور ابھی تک ٹیلیویزن کے ڈراموں کو میرے خیال میں ادب میں دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں ٹیلیویزن پر ڈرامے ہوتے ہیں ان ڈراموں کو ادب میں وہ جگہ ابھی نہیں ملی بگر ہمارے یہاں جگہ ضرور ملے گی بلکہ مل چکی ہے جو ٹی وی سے ہمارے ڈرامے پیش ہوئے اب کیا ہو رہے ہیں اب تھوڑی سی بات کلچر کی کریں تو پھر ہی سمجھ آئے گی بات یہ ہے کہ انسان جساں جسم ہے اور روح ہے ایسے بھی کلچر بھی تضاد میں ہے ایک کلچر کا جسم ہوتا ہے اور ایک کلچر کی اندر پھرنے والی روح کہہ لیجئے یا اس کا سیپ کہہ لیجئے جو اندر کی چیز ہوتی ہے وہ کلچر میں جو اشیاء استعمال میں آتی ہیں وہ کلچر کا حصہ بن جاتی جینز اب ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے لوگ پہنتے ہیں جب ساڑی پہنتے تو ساڑی بھی کلچر کا حصہ جس وقت چیزیں بدل جاتی ہیں تو کلچر بدل جاتا ہے آپ لوگ تو عام طور پر کچھ اور اور ڈیفائن کریں گے لیکن میرا خیال ہے زیادہ تر جو اشیاء استعمال میں آتی ہیں وہ آپ کی کلچر کا رنگ بدلتے ہیں اگر گاڑی آئے گی تو کلچر کو کچھ دھکا لگے گا اندر کی کلچر کا کام یہ تھا جساں روح کو ہم کہتے ہیں پاکیزہ رکھو مضبوط رکھو تاکہ وہ جسم جسم کے کام آسکے جس وقت کلچر بن جاتا ہے ایسا جیسے ہے اس وقت ایک باہر کا کلچر ہے ایک اندر کا کلچر ہے ہمارا اندر کا کلچر جو ہے جو روح ہے کلچر کی وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ہم بچوں کو یہ تو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ جینز بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ جب تم سی ایس ایس کا اگزام دوگے تو فیل بھی ہو جاؤگے جب تمہیں طلاق ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے جب تمہارے بچے کو کینسر ہو جائے گا تو کیا کرنا ہے وہ جو اندر کی مضبوطی کلچر اتا کرتا تھا یا مذہب اتا کرتا تھا اندر کا جو کلچر ہوتا ہے وہ مذہب پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اندر مذہب کم ہونے لگتا ہے تو جو درخت کا سیپ ہے نا جی وہ پتلا ہو جاتا ہے وہ مدد نہیں کرتا درخت کی درخت کے بڑے رنگ برنگے پھل ہوتے ہیں رنگ برنگے پودے پتے لاتا ہے لیکن اس میں وہ مضبوطی نہیں گیا جاتی تو آج کے کلچر میں یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ نہیں بتایا کہ آپ کو کمپیٹیشن پڑے گی زندگی میں اس کے لئے کیا کرنا ہے جب چار سو خوبصورت لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کے ساتھ کیسے اقتفاہ کرنا ہے جب تمہاری نوکری چھوٹ جائے تو تم نے کس کی طرف دیکھنا ہے جب ایکسیڈنس ہوں جب اتنی کاریں چلیں گی تو ایکسیڈنس ہوں گے تو جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے وہ مقامات کلچر کا اندر کا روحی حصہ بتایا کرتا تھا وہ نانیاں دادیاں دادین وہ بتایا کرتے تھے بیٹا سابرین کے ساتھ ہے اللہ شاکرین کے ساتھ ہے اللہ مضبوط رہنا کچھ نہیں مسئیبت آتی ہے چلی جاتی ہمارے آج کے موجودہ ڈرامے میں اسی چیز کا فقدان ہے بیرونی بہت اچھا ہے جو بیرونی کلچر ہے اسی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کچھ آپ دن میں دیکھتے ہیں وہی ڈراموں میں آ رہا ہے لیکن ان مسئیبتوں سے ان ناہمباریوں سے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کس ہتھیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یعنی درختوں کے اندر چلنے والا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گئے ہیں پرانے لکھنے والے میں اور آج کے لکھنے والے میں جہی فرق ہے پرانے لکھنے والے کو اندر کی مضبوطی کا روح کی مضبوطی کا زیادہ فکر ہوتا تھا باہر کا فکر نہیں ہوتا تھا آج ہم وائلنس تو دکھا رہے ہیں لیکن وائلنس کے ساتھ مجھے کوئی اتراز نہیں کہانی یہی ہونی چاہیے کلچر یہی ہونا چاہیے جو آج کے معاشرے میں ہے لیکن نئے لکھنے والوں کو اس بات کا حساس نہیں ہے کہ ان حالات کا مقابلہ یہی حالات نہیں کریں گے جو ہم کر رہے ہیں بلکہ ان کے اندر چلنے پھلنے والی روح کسی مضب پر کسی اقائد پر مبنی ہوگی تو ان حالات سے مقابلہ کرسکیں گے مانا پاپ جس جو آپ نے بات کہی ہے اس میں انسان کو اندر سے خود بہت مضبوط ہونا چاہیے یہ جو آج کل کے نوجوان جس طرح کی آپ نے کلچر کی بات کی وہ یہ کہ جو نوجوان نسل کو بہت سی چیزیں بہت جلدی اور بڑے اتمنان سے مل گئیں جن کو حاصل کرنے کے لیے چالیس سال لگتے ہیں کسی کو آپ کے دریا پار کرنا پڑتے ہیں ایک تلوار کی دھار پر سے چلنا پڑتا ہے بیکو ٹھیک ہے یہ احساس جب ان کو پیدا ہو جائے گا کہ ہم اس مقام پہ کس طریقے سے پہنچیں ہیں کنوں نے ہمیں بھیجایا جائے ہیں یہ احساس سراب مشکل سے پیدا ہوگا کیونکہ میڈیا بڑی سٹرانگ چیز ہے اب جو ترقی ہوتی ہے یا شہرت ملتی ہے یا دولت ملتی ہے یا انسان آگے بڑھتا ہے تو وہ میڈیا کے ثروب بڑھتا ہے جب میڈیا بھول جاتا ہے تو اس آدمی کی شہرت بھی نہیں جاتی تو اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان رہیں ان لکھنے میں نہیں کام کرنے میں نہیں میڈیا میں ان رہیں میڈیا میں نہیں تو ہماری شکل نظر آتی رہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ لکھنے والا تھا چلے بنا پر دل تو چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کرتا جاؤں جیتے رہے ہیں اور جو کچھ آپ نے جو کہانی جیسے آپ کہانی لکھتی ہیں بیسی آپ کا یہ انٹرویو ہوا ہے جس طرح آپ نے بچپن میں بادل پتے درخت گھر برامدہ کھڑکی وہ بتایا اور جہاں ختم کی آپ نے کہانی یہ خود بھی ایک پلے کی طرح میں بڑی مشکور ہوں میں تو آپ کو جانتی ہوں انورکی میں نے تو سوشل لائف بھی ایک طرح سے عزلت نشین سمجھ لیجے کہ میں تو اب قطع تعلق کر لیاوا ہے ان چیزوں سے اور میں سمجھتی ہوں کہ تکلیقار کو آخر کار خاموشی کی زندگی بھی گزار کی جائے مگر میں آپ سے اتنا کہوں کہ یہ لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں یہ لوگ بھی بہت دکھی لوگ ہیں ورنہ کیوں دیکھتے ٹی وی کچھ اور کرنے کو نہیں ہے دکھی تو ضرور ہے تو ان سے کچھ آپ کے کہانیوں کا آپ کے لکھے ہوئے کھیلوں کا انتظار کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کے لیے کوئی سلسلہ شروع کریں ایسے چھوڑ چھوڑی کہانیے تو چاہتا ہے اور ذرا سی کہانیوں میں مسکرہ ہٹ زیادہ ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے میں سمجھتی ہی بہت ہونی چاہیے لیکن میرا خیال ہے ترنا تربوز اپنا رنگ بدل سکتا ہے نمبینگرن اپنا تو قبولی کر لینا چاہیے مگر ساری زندگی آپ لکھیں تو ٹیلیویجن اپنا رنگ بدل لیں بہت بڑا میڈیا ہیوی ہو گیا ہے لکھنے والی پہ ہے بہت بڑا قلم ہے آپ کے ہاتھ بہت بہت شکریہ خوش رہی ہے اور مسکراتی رہی خدا حافظ بہت بہت شکریہ